بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چودری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے کون سا چھکا مارا ہے اور رانہ سنا اللہ کی نیدیں اڑ گئی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے زرداری صاحب کا ایک مشن ناکام ہوا ہے اور شباہ شریف صاحب غم زیادہ کیوں ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شباہ شریف صاحب کی اس حملی کے اندر کی گئی ایک جوش میں تقریر جس میں وہ وزیراعظم کم اور ایک مجبور باپ زیادہ لگ رہے تھے یعنی ان کو کبھی ہم نے عام کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے نہ اتنا جذباتی دیکھا نہ اتنا افلاتون بنتے دیکھا نہ کوئی اتنی مثالیں دیتے دیکھا لیکن کل کی صورتحال دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ واقعی اولاد سے بڑھ کے کوئی دکھ نہیں ہوتا یعنی انہیں دکھ تھا کس چیز کا کہ حمدہ شباز کی وزارت اعلیٰ واپس لینے کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو کیا کہا انہوں نے کہا کہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے آپ کو یہ میرٹ پر فیصلہ کرنا چاہیے تھا یعنی انہوں نے سپریم کورٹ کو دمکیاں بھی دیں ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے سینے میں بڑے راز ہیں اگر میں بولوں گا تو پھر آپ کو برا لگے گا یعنی مطلب یہ کہ وہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بھی مخاطب تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے یعنی ان کو بھی بتا رہے تھے کہ مجھے فلان ڈککیٹر کی جو ہے وہ دور میں بھی مجھے وزیراعظم کی آفر ہوئی فلان ٹائم بھی ہوئی مشرف نے بھی آفر کی لیکن میں نے انکار کیا یعنی وہ کس کو بتانا چاہا رہے ہیں کیونکہ ہم تک ہمارے ذرائے نے یہ خبر دی ہے کہ نواز شریف صاحب انڈور بیک ڈور اس وقت عمران خان صاحب سے رابطے میں ہیں اور وہ مساق جمہوریت کے لئے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مساق جمہوریت کر لیا جائے اور کسی طرح سے رہے فرار اختیار کی جائے اور وہ یہ بھی بات منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب اس بات پر آ جائیں کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے جس اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو لیا اور بعد میں دھکا دے دیا وہ انہیں اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ دوخہ کر سکتی ہے آپ کے خلاب بھی رات بارہ بجے دالتیں کھل سکتی ہیں اور کھلی ہیں تو وہ اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کا حسن ہے مساق جمہوریت کرتے ہیں اور مل کر چلتے ہیں لیکن مساق جمہوریت کا نقصان اگر ان کے ساتھ مساق جمہوریت خان صاحب کرتے ہیں جو کبھی بھی نہیں کریں گے اگر کرتے ہیں تو اس کا نقصان سیم جو محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ نے اٹھایا تھا عمران خان صاحب کو بھی وئی اٹھانا پڑے گا اور ان سے بھی یہ باز نہیں آئے گا ان کو بھی یہ رستے سے ہٹانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی سیاست ہی ٹوٹلی انتقام اور فاشسٹ قسم کی سیاست رہی ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے حریف کا مقابلہ جو ہے وہ مخالف کا مقابلہ ہمیشہ گر کر کیا ہے کبھی میرٹ پر پولٹیکل وے میں نہیں کیا بار صورت خان صاحب کو نواز شریف کے طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پر بلیو نہ کریں یہ آپ کو دوکھا دے سکتے ہیں انہوں نے مہرسات بھی دوکھا کیا ہم عیساء کے جمہوریت کے ذریعے اس معاملے کو نمٹاتے ہیں اور مل کر چلتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب ایسا معاملہ کریں گے اس کے بعد زرداری صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے نون لیگ کا پتہ صاف کر کے نون لیگ کو بند گلی میں دھکیل کے اب وہ دبائی بھی گئے گھوم پھی رہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بلاوال بھٹو کو میں وزیرزم دیکھنا چاہتا ہوں یعنی انہوں نے سندھ کی عوام کے حال پر رحم نہیں کیا وہاں پر جو پانی میں لوگوں کے گھر بے گئے ہیں وہاں پر جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے جانے نقصان ہوا ہے اس کی دو میں کوئی پرواہ انہیں نہیں ہے لیکن ان کو اگر پرواہ ہے تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بلاوال بھٹو کو اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنی نسل کی اگر ہم اس کے مقابلے میں دیکھے ہیں شباشری صاحب کو تو انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے اس حملی کے اندر ان کا جوش خطابت کس کے لیے تھا حمدہ شباز کی کرسی کے لیے اور یہ جتنے بھی ہیں لیکن ایک ہے جو ورکر قسم کے آدمی ہے چودری مونہ سلائی انہوں نے ورک کیا ہے فیلڈ سے چلے ہیں اور فیلڈ سے نکل کر انہوں نے یہاں تک وہ پہنچے ہیں انہوں نے رانہ سناؤلہ کوئی بات کہی کہ ابھی تو چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آپ کی ہوایں اڑ گئی ہیں اور آپ گورنر راج کی دھمکیاں دینے لگے ہیں کم از کم آئین کو ہی پڑھ لیا ہوتا تو یہ آئین قانون سے آری لوگ ہوتے ہیں نہ ان کا متعلیہ ہوتا ہے نہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے رانہ سناؤلہ جیسے لوگ بددھیانت لوگ جنہوں نے سارے آئین مادل ٹون میں براہ راست قتل کروائے جنہوں نے پچیس مئی کو پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جو ادھیر نگری مچائی اور پولیس گھردی کی اور جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا ان کا وارڈ بھی ٹوٹا اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگے یعنی مسلم لیگ نون کی تباہی کرنے میں اگر کوئی مین کردار مریم صفدر کے بعد کوئی ہے تو وہ رانہ سناؤلہ اور ان کی مشورے ہیں ان کی غلط پالیسیاں ہیں برحال انہیں یاد کرایا ہے مونہ سلائی نے کہ ابھی سانے آئین مادل ٹون کا حساب آپ سے رہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے پہلے ہی آپ کی ہمائیں اڑ گئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کون ہے جس کا سیاست میں خاتمہ ہوتا ہے اور کون ہے جس کی سیاست زندہ ہوتی ہے اور وہ اس کو آگے کانٹینیو کرتا ہے اب دیکھتے ہیں اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکے بان